بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نسخہ حکیم جالی نوس نے تقریباً انیس سو سال قبل ترطیب دیا تھا بلغم کی وجہ سے چاہے میدے میں کوئی مسئلہ ہو وہ بلغم چاہے فیپروں میں ہو وہ بلغم چاہے آپ کے جوڑوں میں ہو جس جگہ بھی بلغم ہوگی یہ اس کو بہترین طریقے سے ختم کرے گا یہ بلغم کو خوشک اور ڈکاروں کا آنا گیس کا پیدا ہونا غزا کا حضمنا ہونا بلغم کی زیادتی میدے میں ہو جائے تو اس سے بھوک نہیں لگتی بھوک کا کام لگنا اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جالی نوس کی زندگی کا نچوڑ ہے اس نے اپنے جس نسخے پہ جس ترتیب شدہ نسخے پہ فخر کیا ان میں سے ایک یہ جوارش جالی نوس بھی ہے السلام علیکم ناظرین میں آپ کا معالج حکیم خورم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں ناظرین آج ہم طبعہ یونانی کی ایک اور لا جواب فارمولیشن ایک اور بہترین نسخہ اور مایا ناز نسخہ جس پہ طبعہ یونانی ناز کرتی ہے اس نسخے پہ بات کرنے جا رہے ہیں جی ہاں آج ہمارا موضوع سخن جوارش جالی نوس زافرانی رہے گا آج ہم جوارش جالی نوس کے اجزاء دیکھیں گے اس کو بنانے کی مکمل ترکیب دیکھیں گے اور اس کے فوائد پہ بات کریں گے تو جس طرح نام ہے جوارش جالی نوس زافرانی تو اس کے نام کا پہلے ہم انیلیسز کرتے ہیں یہ تین حصوں پہ مشتمل ہے سب سے پہلے جوارش جوارش کیا ہوتی ہے جو جوارش ہے یہ فارسی کے لفظ گوارش سے ہے اور یہ ایسی عدویات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو خاص طور پر میدے کی امراض کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات تو سمجھ آگئی کہ یہ میدے کو خاص فائدہ دے گی میدے کو خاص طور پر مفید ہوگی اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہے جالی نوس یہ حکیم کا نام ہے ایک یونانی معالج تھا تو جالی نوس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے چاریس پنتالیس سال حکمت کی اپنا جو سیکھنے کا عمل تھا وہ مکمل کرنے کے بعد تو یہ تھا امیر گھرانے سے اور اس کا ایک ریکارڈ ہے جو کتابوں میں بات لکھی ہے کہ حکیم جالی نوس نے ساری عمر جتنی بھی اپنی پریکٹس کی ہے علم طب میں جتنی خدمت کی ہے اس میں کبھی دوائی کے پیسے ہی نہیں لیے اور یہاں تک کہ جو مستحق مریض ہوا کرتے تھے ان کو دوائی کے ساتھ جو چیز ضرورت تھی جو بدر کا استعمال کرنا تھا یا اس کے علاوہ اس کو جو غزات تھا ساتھ استعمال کرنی تھی اس کے پیسے نہیں تھے تو اس کو جیب سے پیسے بھی دیئے کہ یہ اس کا دودھ پینا اس کا پھل کھانا اور دیگر جو بھی لوازمات تھے ان کے لیے یہ اپنی جیب سے پیسے بھی دیتا تھا یہ ایک ایسا حکیم گزرا ہے تاریخ میں اس پہ الگ سے ہماری جو قدیم اتباق کی پلی لیسٹ ہے اس میں موجود ہے اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں مزید اس کی سمانہ حیات کے بارے میں اور اس میں تیسرا ہے زافرانی یعنی اس میں زافران شامل ہوگا تو یہ ہم نے نام کا انیلیسز کیا کہ جوارش جالی نوس زافرانی میدے کو طاقت دینے والی حکیم جالی نوس کی تیار کی ہوئی ترتیب دی ہوئی ایسی دوائی ہے جس میں زافران بھی موجود ہے دیگر اجزاء بھی اس میں ہیں اس کا ایک نسخہ ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن میں یہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ جس نسخے پہ ہم آج بات کرنا جا رہے ہیں وہ ترمیم شدہ نسخہ ہے یعنی اس میں کچھ چیزیں مزید ایڈ کی ہوئی ہیں اور اب آپ یہ سوال کریں گے کہ کیا حکیم جالی نوس کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں یہ بھی ہونا چاہیے اس نے کیوں نہیں ایڈ کیا تو اس کے لیے عرض ہے کہ حکیم جالی نوس نے جو نسخہ تجویز دیا تھا جو ترتیب دیا تھا وہ اس وقت کے مطابق تھا اس وقت کے حالات کے مطابق تھا اس انوائرمنٹ کے مطابق تھا یونان سرد ملک تھا اس نے اس کے جو اجزاء رکھے تھے وہ اس حساب سے رکھے تھے اور آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ایک تو ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہ گرم خطہ ہے اس کے علاوہ انوائرمنٹ چینج ہو چکا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ضروری تھا ایڈ کی جاتی اور جو پہلے سے نسخہ تھا اس کے افعال کو مزید بہتر کیا جاتا تو اس میں جو مزید اڈیشنز کی گئی ہیں اس سے اس کے افعال مزید بڑھ گئے ہیں نہ کہ کم ہوئے ہیں سو یہ ایک تنمیم شدہ نسخہ ہے اس کے فوائد پہ بات کرنے سے پہلے آئیے اس کے اجزاء دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کا نسخہ دیکھئے ریٹن فارم میں اس کے بعد ہم اس کے اجزاء آپ کو دکھائیں گے اس کو بنانے کی مکمل ترکیب دکھائیں گے پھر اس کے فوائد پہ بات کریں گے یہ جوارش جالی نوس زافرانی کا نسخہ ہے اس میں زنجبیل خلنجان کستشیری پکانبید اسارون ناگرمو تھا اودبلسان چرائتہ شیری تج دارچینی تخم مورد لونگ فلفل سیاہ علاج جی کلان فلفل دراز یعنی مگا بالچھڑ مستگی اور زافران شامل ہے اس کے اوزان ساتھ لکھے ہوئے ہیں آپ اس کے وزن دیکھ سکتے ہیں اسی وزن سے آپ یہ نسخہ تیار کریں گے جی اب آئیے آپ کو اس کے اجزاء بھی دکھاتے ہیں یہ زنجبیل ہے اس کے بعد یہ خلنجان یہ کستشیری یہ پکانبید پھر اسارون یہ ناگرمو تھا اس کے بعد یہ اودبلسان یہ چرائتہ شیری یہ تج دارچینی حبولاس یعنی تخم مورد یہ لونگ یعنی کرنفل یہ فلفل سیاہ یعنی مرچ سیاہ علاج جی کلان یعنی بڑی علاج جی فلفل دراز یعنی مگا یہ بالچھڑ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو ریشہ ریشہ کر کے صاف کر لیا اس میں سے ڈسٹ میں ٹی ریت سب نکال دی ہے اس کے بعد یہ مستگی اور یہ زافران تو اس کے بنانے کی ترقیب یہ ہے کہ عدویات کا جتنا کل وزن ہے اس سے تین گناب چینی کا شیرہ تیار کر لیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے سب سے پہلے اس میں زافران اچھی طرح مکس کر لیں جو زافران ہے وہ آپ ارکے بیدمشک غیرہ میں اچھی طرح پہلے رگڑ سکتے ہیں حال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں مکس کر لیں اب اس میں عدویات کا صفوف اچھی طرح مکس کر دیں اور مستگی جو ہے وہ سب سے آخر میں آپ نے اس کو مجھ اس طرح شامل کرنے کا ہم طریقہ بتاتے رہتے ہیں کہ تیل کسی میں یعنی دیسی گی وغیرہ میں اس کو ہلکا سا گرم کریں اور اس کو پون کے یعنی فیلٹر کر کے تو پھر اس میں ڈالیں ادروائز وہ کنکر وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں تو یہ اس کے بنانے کا طریقہ ہے جی ناظرین آپ نے جوارش جالی نوس زافرانی کا مکمل نسخہ دیکھا اس کے اجزاء دیکھے اور بنانے کا طریقہ بھی سیکھا تو اب اس کے فوائد پر بات کر لیتے ہیں یہ نسخہ حکیم جالی نوس نے تقریباً انیس سو سال قبل ترتیب دیا تھا تو جس طرح میں بتا رہا تھا اس میں کچھ چیزیں ایڈ بھی کی گئی تھی پکھان بید وغیرہ اس میں بعد میں شامل کیا گیا تو اس کے فوائد کی بات ہم کرنے جا رہے تھے تو فوائد کے حوالے سے یہ بلغمی امراض میں اس سے اچھی دوائی طبعہ یونانی میں شاید ہی آپ کو ملے بلغمی امراض میں یہ خاص فوائد کی حامل دوائی ہے خاص فوائد کا حامل نسخہ ہے اس بلغم کی وجہ سے چاہے میدے میں کوئی مسئلہ ہو وہ بلغم چاہے فیپروں میں ہو وہ بلغم چاہے آپ کے جوڑوں میں ہو جس جگہ بھی بلغم ہوگی یہ اس کو بہترین طریقے سے ختم کرے گا یہ بلغم کو خوشک بھی کرے گا بلغم کو خارج بھی کر دے گا اور بلغمی بیماریوں کو دور کر دے گا بلغمی بیماریاں کون کون سی ہو سکتی ہیں اگر میدے کی بات کی جائے تو ڈکاروں کا آنا گیس کا پیدا ہونا غزہ کا حضم نہ ہونا بلغم کی زیادتی میدے میں ہو جائے تو اس سے بھوک نہیں لگتی بھوک کا کم لگنا تو یہ ان تمام بیماریوں میں بہترین دوائی ہے جوارش ویسے بھی اس چیز کو مدنظر رکھ کے تیار کی جاتی ہے کہ وہ میدے کے لیے خاص فوائد کی حامل ہو لیکن جو اس کی فارمولیشن ہے وہ میدے کے ساتھ ساتھ آپ کے اصاب کو طاقت دیتی ہے مسانے کی جتنے امراض ہیں جو سردی کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین چیز ہے اس کے بارے میں اگر مختصر میں بات کروں تو مختصر یہ ہے کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں یعنی کہ جن کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہو ان کو یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں کیونکہ جو بزرگی کا مزاج ہے وہ تقریباً سرد ہوتا ہے سرد تر مزاج ہوتا ہے جو بزرگوں کا ہوتا ہے تو آپ ان کو بیرا ججگ یہ استعمال کروا سکتے ہیں یہ بزرگوں کے لیے ایک توفے سے کم نہیں ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جالی نوس کی زندگی کا نچوڑ ہے اس نے آپ نے جس نسخے پہ جس ترتیب شدہ نسخے پہ فخر کیا ان میں سے ایک یہ جوارش جالی نوس بھی ہے مسانے کی جو عمراض ہیں پشاپ کا بار بار آنا رک رک کا رانا پشاپ کا کنٹرول نہ ہونا ان کے لیے یہ بہترین دوائی ہے موں سے بدبو جو آتی ہے بلغمی عمراض والوں کے اس کو یہ ختم کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ میدے کی جتنی بھی بلغمی عمراض ہیں ان میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بہترین نتائج کی حامل ہے اور ان سب کے ساتھ ساتھ جوارش جالی نوس قوتِ با کے لیے بھی بے حد مفید ہے جو جسم میں سردی کی وجہ سے صورتِ انزال ہو جاتا ہے سردی بڑھنے کی وجہ سے جو پری مچور ایجاکولیشن ہے اس کے لیے یہ ایک لا جواب چیز ہے تو یہ ایک نسخہ تھا جوارش جالی نوس جس پہ طبعہ یورانی جتنا ناز کرے کم ہے یہ اس کے جو بہترین آؤٹپوٹس ہیں ان میں سے ایک ہے تو اس کے بارے میں ہم نے مکمل طور پر آپ کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کی انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ